اسلام علیکم میری پیاری سی وائٹی فیملی کیا حال جال ہیں آپ سب کی امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور سب ہی بہت اچھے سے روزے رکھ رہے ہوں گے اور رمضان کا پیارا پیارا ماہینہ انجائے کر رہے ہوں گے تو جناب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خوب خوب عبادتوں کی توفیق دے اور سب کی دسترخان ہرے بھرے رکھے بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیوز آج کل سب کی آ رہی ہیں دسترخانوں سے بھری ہوئی تو اللہ پاک سب کی دسترخان ہرے بھرے رکھے اور یہاں پہ میری والدہ کر رہی تھی سٹوبری صاف اور بس وہ سٹوبری صاف کر رہی تھی تو مجھے اگدم سے ہی ایک میری سسٹر ہیں بہت ہی پیاری سی ان کا چینل ہے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں ہبا اور ہوا تو جو ہبا ہے وہ کینسر کی مریض ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بچی کو بہت ساری صحت اور تندرستی دے اور وہ جلد سہتیاب ہو جہاں اس کی والدہ اس کے لیے سٹوبری شیگ بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بہت فائدے اس کے مطلب سنے ہیں اور سرچ کیے ہیں اور کینسر کے مریض کے لیے سٹوبری کا جو جوس ہوتا ہے وہ بہت ہی فائدے مندلتا ہے اور کافی فائدہ انہوں نے بتایا تھے تو بس اگدم سے مجھے یاد آگئی تو میں ان کا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ سب ہبا کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اسے صحت تندرستی دے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کباب تو جناب سبھی کباب بناتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے بناتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ یہ ریسی بھی شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لوگوش لیا تھا اور جی ایک لوگوش میں نے ایک پیالی چنی کی دال لی تھی اور جی لسا ندرہ یہ ریڈ والی جو مرچے ہیں اور یہ ثابت سارا گرم مسالہ اچھا جی کافی لوگ نا یہ شاہ زیرہ کافی کم لوگ ڈالتے ہوں گے تو میں نے یہ شاہ زیرہ بھی ڈالتی ہوں اور جی جناب یہ ثابت دھنیا بہت ہی اچھا سا ذائقہ آتا ہے اس سے تو بس یہاں یہ سارے مسالے میں نے ڈال کے اس کو لگا دیا تھا ککر اور جی جناب بس یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے کباب تیار ہو گئے تھے ہمارے بہت مزیدار سے تو لازمی آپ جو دو انگریڈین سے تنیا اور نہ ہی یہ شاہ زیرہ تو اگر آپ اس طرح سے بنائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دونوں مسالے ضرور ڈال دیجئے گا بہت ڈیفرنٹ ذائقہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ انجائے کریں گے تو بس یہاں یہ گوش ہمارا اچھے سے گل چکا تھا اور یہ میں چھوٹے چھوٹے پیسیز ہم لوگ کر لیتے ہیں بوٹیاں اور اس طرح سے ہم لوگ یہ نا گوش کی کباب بناتے ہیں اور ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں یہ سل بٹا تو ہمارے ہاں ہیں نہیں تو ہم یہ جو کوٹنے والا کیا کہتے ہیں شاید امام دستا کیے تھے اسے خیر جو بھی کہتے ہیں لیکن کافی لوگ ہاں میں نے سنا ہے اس کو نا چٹو بٹو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں خیر کہتے ہیں یا چو بھی ہے مجھے ایک دم سے یاد آگیا ہاں کسی نے بورا تھا کہ چٹو بٹو حد ہو گئی لیکن خیر بہت تھی ڈیفرنٹ کسیم کے نام ہے اس کے بہت اچھے سے یہ کٹ جاتا ہے اس کی اچھے سے کٹائی لگانی پڑتی ہے اور بہت اچھے سے کباب اس کے بن جاتے ہیں گوش اچھا گلب ہو تو آسانی ہو جاتی ہے اچھا جناب تو یہاں پہ جو اس کے خاص لوازمات ہیں یہ ہرہ دھنیا پودینہ ہری میچے جب تک یہ نہ جائیں کبابوں کے اندر تو کباب دیرونک لگتے ہیں تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہے اچھا میں نے اندر نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے اسے فریز کرنا تھا کبابوں کو تو اس لئے میں نے اس میں اندر نہیں ڈالا ورنہ تو کافی جو ہماری وائٹی کی سسٹرز ہیں اور میں نے دیکھی ان کی ریسیپی وہ ڈالتی ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال بھی دیں لیکن مجھے نہ تھوڑی سی سمیلس ہی آنے لگتی ہے اسہ لگتا ہے لیکن خیجو بھی ہے اب بس یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے کباب یہ بن کے ہو گئے تھے تیار اب ہم اس کو کریں گے ایک ڈبے میں پیک اور پھر انجائے کریں گے کوئی تقریباً دس پندرہ دن تک تو بہت ہی اول ٹائم فیوریٹ ہے میرے بچوں کے اور سب ہی کے یقیناً ہوتے ہوں گے تو اس طرح سے آپ ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ ہمارے کباب بڑے مزے سے ہو گئے تھے تیار لیکن ابھی ہاں جو ہم نے فرائی کرے تھے اس کی تو ویڈیو ہم بنانا ہی بھول گئے تھے تو جناب یقیناً آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک تو آپ لوگ کر ہی دیتے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ماشاء اللہ سے میرے بڑے پیارے پیارے فرینڈ ہیں تو جناب لائک کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن خیر ہاں کبھی بول بھی دیتی ہوں لیکن جسے کرنا ہوتا ہے نہ تو وہ کر دیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر بھی نہیں کرتے تو جناب یہاں پہ ابھی ہاں میں بنا رہی تھی شاورما تو یہ شاورما میں میں نے بس چکن لیا تھا چکن میں میں نے تکہ مسالہ اور لسن درکھ ڈال کے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور جی شاورما کی جو یہ روٹی ہوتی ہے وہ لی تھی اور بس یہاں پہ میں نے اس کو پیزا سوس لگائی اور جی مایونیز کا جو میں نے سوس بنایا تھا وہ لگایا اور کچھ ویجیٹیبلز تھی وہ کٹ کے اور بس یہ میں نے افطار کیلئے شاورما بنا لیا تھا تو جناب بس یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولوگ اور کباب کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر بس ابھی ہم نے جانا تھا آج بازار تو ابھی بازار میں بھی کافی رونک ہوئی بھی تھی اور کافی رش بھی تھا اور کیونکہ اب بس تھوڑے سے ہی ٹائم رہ گیا یہ میں بھی اور جی یہ ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ ضرور بتائی گا یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت پیارا لگا تھا اور پورا دبٹا جو ہے یہ سائٹ میں اس کے امبروئیڈی تھی بہت پیارا لگا تھا اور بس کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ یا اچھے سی ولوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ